اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک وجہ آپ لوگ بھی تھے وہ انشاءاللہ میں کسی نے کسی لیکچر میں ضرور آپ لوگ کے ساتھ گلہ کروں گا کہ کیوں میں یوٹیوب پر حاضر نہیں ہو سکا تو میں ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جو مجھے بار بار یہ بات کہتے رہے کہ سر آپ ویڈیو نہیں بنا رہے ہیں مزید ویڈیوز بنائیں آپ کی ویڈیوز کافی انفرمیٹیو ہوتی ہیں اور اس کے علاہ وہ دوست جو کہ مجھے چھے اٹھ منز سے کافی موٹیویٹ کر رہے ہیں تو دوستو آج کا منا ٹاپک ہے آپ لوگ بھی کہہ رہوں گے سر یہ کون سا بیسک ٹاپک اٹھا کے لے آئے لیکن دوستو یہ بات سچ ہے کہ میں انجینئر ہونے کے باوجود میں سائنٹس ہونے کے باوجود مجھے ان دونوں کے دمائیں فرق نہیں پتا تو انشاءاللہ میں آج کوشش کروں گا کہ میں ایسے پائنٹ آپ کے سامنے لے کے آؤں جو کہ بلکل بیسک سے پائنٹس ہوں گے اور عام لوگ بھی اس کو بڑی سانی سمجھ سکیں گے تو آئیے اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو دوستو اب ہم آتے ہیں اس ٹاپک کے فرس پائنٹ کی طرف جو کہ گیا ہے ورڈ آف آئی جن کہ آیا سائنس اور انجیننگ کس زبان کے لفظ سے ڈرائیو کیا گیا ہے سائنس لاتینی زبان کے لفظ سائنٹی ایسے ڈرائیو کیا گیا ہے اور اس لفظ کو مختلی لوگ مختلی کیسے پرونسیئرٹ کرتے ہیں مگر ہم نے اس کا دیکھنا ہے مطلب اس کا مطلب کیا ہے نالج نالج کا مطلب علم مطلب ایسی معلومہ جو کہ ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں اپنی ایڈوکیشن سے اپنے ایکسپیرینس سے اور اس کے علاوہ اپنی اوبزرویشن سے پھر آتی ہے انجیننگ انجیننگ بھی لاتینی زبان کے لفظ انجینرے سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے جیسے کہ ہم کیمیکل انجینئرز کیا کام کرتے ہیں اورنا کمرشل سکیل کیمیکلز بناتے ہیں پھر ہمارے پاس آتا ہے کیا چیز جنریشن جیسے کہ الیکٹیکل انجینئرز کیا کام کرتے ہیں اورنا کمرشلز کے الیکٹی سیٹی بناتے ہیں الیکٹی سیٹی کو پروڈیوس کرتے ہیں پھر ہمارے پاس آتا ہے کانٹرائیف کانٹرائیف کا مطلب کیا ہوتا ہے پلاننگ اینا سکل فول وے کہ اگر ہم نے کوئی مشین دیزائن کرنی ہے تو ہمیں پلاننگ کرنی پڑے گی سٹیپ بے سٹیپ چلنا پڑے گا پھر جاکے مشین دیزائن ہوگی پھر ہمارے پاس کیا چیز آتی ہے ڈیوائز ڈیوائز کا مطلب کیا ہوتا ہے ترکیب بنانا کہ کوئی چیز بنانی ہے کوئی کیمیکل بنانا ہے تو ہمارے پر کوئی ترکیب تو ہوگی جس کی بیعہ سے ہم وہ کیمیکل تیار کریں گے تو اب ہم آتے ہیں اس ٹوپک کے دوسرے پائنٹ کی طرف جو کہ کہہ ہے سائنٹسٹ اور انجینئرز کی ڈیفینیشن تو سائنٹسٹ کون لوگ ہوتے ہیں سائنٹسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ سائنسی طریقے سے ریسرچ کرتے ہیں ایک خاص فیڈ میں جس میں ان کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے تاکہ وہ کیا کام کر سکیں نولیج کو بڑھا سکیں نولیج کو پھیلا سکیں پھر آتے ہیں ہمارے پاس انجینئرز انجینئرز کون ہوتے ہیں ایسے ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو کہ نئی سے نئی انونشنز نئی سے نئی اجادات کرتے ہیں اور مشینز کی ڈیزائننگ کرتے ہیں مشینز کے ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ مشینز صحیح کام کر بھی رہے کہ نہیں کر رہے اور اس کے علاوہ میٹیئرز کا کانٹیٹیٹیو اور کولیٹیٹیو انیلیسز کرتے ہیں اس کے علاوہ انجینئرز کا جو کام ہوتا ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ حدود کو مد نظر رکھنا کن حدود کو مد نظر رکھنا کہ آیا کہ جو چیز وہ بنا رہے ہیں جو میٹیئرز جو مشین وہ بنا رہے ہیں وہ یوز کے لحاظ سے سیف ہے کہ نہیں ہے اس کے علاوہ کانٹ کو مد نظر رکھتے ہیں کہ جو پلانٹ انہوں نے ڈیزائن کیا ہے یا جو مشین انہوں نے ڈیزائن کیا ہے وہ کانٹ کے لحاظ سے زیادہ مہنگی تو نہیں ہے اور اس کے علاوہ وہ مشینز کی پریٹیکلٹی بھی دیکھتے ہیں کہ آیا جو تھیورٹیکلی انہوں نے ریزلٹ حاصل کیے تھے کیا وہ پریٹیکلی بھی ریزلٹ حاصل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے اب ہم آتے ہیں ٹوپک کے نیکس پوائنٹ کی طرح جو کہ ہے فرس سائنٹسٹ اینڈ فرس انجینئر فرس سائنٹسٹ کا نام ہے ابنال حیشن جو کہ ایک مسلم سائنٹسٹ تھے جو کہ ایراق میں رہتے تھے یہ ایک میتھمیٹیشن ایک آسٹانومار اور ایک فیزیس بھی تھے اور یورپ کے موڈرن سائنٹسٹ نے انہی کی ویعے سے سائنس سیکھی اب ہم آتے ہیں فرس انجینئر کی طرف فرس انجینئر کا نام ہے ایموٹیپ جو کہ ایک بیلڈر ایک آرکیٹیک تھے جو انہیں ارام مصر بنائی تو اب ہم آتے ہیں نیکس پنڈ کی طرف جو کہ کیا ہے ورلڈ سائنٹسٹ دے اور ورلڈ انجینئرز ڈے تو جناب علیہ السائنٹسٹ دے جو منائے جاتا ہے دس نومبر کو منائے جاتا ہے جس کو ہم جانتے ہیں ورلڈ سائنس ڈے فور پیس انڈ ڈیویلپنٹ کے نام سے جبکہ انجینئرز ڈے کسی مل میں سپیسیفک نہیں ہے یہ انڈیا میں کسی اور ڈےڈے منائے جاتا ہے یو ایسے میں کسی اور ڈےڈے منائے جاتا ہے مگر ہر سال منائے جاتے ہیں یہ دن انڈیا میں حالی میں پندرہ ستمبر کو منائے گیا جبکہ پاکستان میں جہاں تک میری ریسرچ ہے دس جنوی دوہ چودہ کو منائے گیا اب ہم آتے ہیں نیکس پنڈ کی طرف جو کہ کیا ہے ٹائپس آف سائنٹسٹ اور ٹائپس آف انجینئرز یہ تو سائنٹسٹ کی بہت ساری اقسام ہے اور انجینئرز کی بہت ساری اقسام ہے مگر میں نے یہاں پر صرف چھے چھے ٹائپس آپ کے سامنے ڈسکرائب کی ہیں جس کو میں ایکسپین کرنے جا رہا ہوں ٹائپس آف سائنٹسٹ میں سب سے پہلے نمبر پہ ہیں فیزسٹ جو کہ کیا کام کرتا ہے میٹر اور انرجی کے درمیان ریلیشنشیپ کی سٹیڈی کرتا ہے پھر مارے پاتے ہیں کیمسٹ کیمسٹ کیا کام کرتے ہیں وہ میٹر کی رییکشنز اس کی پروپرٹیز اس کی سٹکچر اس کی کمپوزشن کی سٹیڈی کرتے ہیں پھر مارے پاتے ہیں مائیکرو بائیولوجسٹ وہ کیا کام کرتے ہیں وہ مائیکرو لیول پر پلانٹس و ایمیلز کی سٹیڈی کرتے ہیں پھر مارے پاتے ہیں جیولوجسٹ وہ کیا کام کرتے ہیں وہ ارث کی سٹیڈی کرتے ہیں پھر مارے پاتے ہیں میٹیریولوجسٹ وہ کیا کام کرتے ہیں وہ climate اور weather کی study کرتے ہیں انڈین ہمارے پاس آرہے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں جنابی آئیلی وہ earthquake کی study کرتے ہیں اس سار ٹائپس آف انجینئر میں سب سے پہلے نفر پہ آرہے ہیں work on mechanics پھر ہمارے پاس آرہے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں وہ برژیز کی روڈز کی بیلنٹ کی construction اور designing کرتے ہیں پھر ہمارے پاس آرہے ہیں electrical engineer وہ کیا کام کرتے ہیں electrical power کی جنریشن اس کے یوز کی سٹڈی کرتے ہیں پھر ہمارے پاس آرہی ہیں chemical engineer وہ کیا کام کرتے ہیں وہ chemical plants کی designing اور اس کی operation کی study کرتے ہیں آگے ہمارے پاس آرہی ہیں software engineer وہ کیا کام کرتے ہیں software کی designing software کی maintenance software کی development کی سٹڈی کرتے ہیں پھر stabbed ہمارے پاس آرہی ہیں mechatronics engineers اصل میں mechatronics engineer کیا ہے combination of electric and Mechanical engineering ہے اور Mechanical engineering کو ہم king of engineering کہتے ہیں تو دوستو ان دی انڈ مزید کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ سائنٹسٹ اور انجینئرز کو دوسرے کے ساتھ ڈیفنشیئٹ کرتے ہیں ان میں سے پہلا اور پانچہ پوائنٹ دوسرے کے ساتھ کافی حد تک ملتے چلتے ہیں سائنٹسٹ میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ سائنٹسٹ کریئیٹ تھیوریز اور انجینئرز انہی تھیوریز کو پلیٹکلی ایمپلیمنٹ کروائیں گے پھر دوسرے پوائنٹ پہ آتا ہے سائنٹسٹ آر دا انویسٹیگیٹرز سائنٹسٹ اگزامن کرتے ہیں سٹیڈی کرتے ہیں سسٹم کی جبکہ انجینئرز میں لکھاوے دیا تھا ڈیزائنرز انجینئرز کیا کام کریں گے مشینز کی ڈیزائننگ کریں گے اکورنگ ٹو سپیسیفیکیشنز وہ سپیسیفیکیشن ایک خاص ڈیامیٹر بھی ہو سکتا ہے ایک خاص ایریا بھی ہو سکتا ہے ایک خاص ہائٹ بھی ہو سکتا ہے کسی مشین کی پھر جناب علی ہمارے پاس آگے آرہا ہے کہ سائنٹسٹ آر دا ابزورورز یہ پرابلم کو صرف ابزورو کریں گے ٹھیک ہے اور انجینئرز کیا کام کریں گے اس پرابلم کو ریزولو کریں گے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے پھر فورت پوائنٹ پہ آرہا ہے کہ سائنٹسٹ ایکسپلین دا ورڈ مطلب وہ ورڈ میں موجود سسٹم کو صرف ایکسپلین کریں گے لیکن اس کو ایمپروو کن کرے گا وہ انجینئرز کریں گے پھر لاس پوائنٹ پہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سائنٹسٹ آر انوال ان دی اپلیکیشن اینڈ اپٹیمائزیشن ٹھیک ہے مطلب اپٹیمائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ میکسیمم یوز ہم کر سکیں اویلیبر ریسورسز کا جبکہ انجینئرز کیا کام کریں گے یہ ریسرچ اور ڈیویلیمنٹ کا کام کریں گے مطلب یہ نئے سے نئے اجادات کریں گے نئے سے نئے کنکلوجن لے کے آئیں گے انہا سسٹیمائٹک بے تو دوستو آج کے لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے اور آپ مجھے ضرور اگاہ کیجئے گا کہ آپ کو یہ لیکچر کیسا لگا میں آپ کو اپنے آنے والے لیکچر کے بارے میں بھی اگاہ کرتا چلوں کہ میرا آنے والے لیکچر ہوگا اور جانے سے پہلے ایک شیر پیش اختمت ہے کہ منزلیں انہیں نہیں ملتی جن کے خواب بڑے ہوتے ہیں منزلیں انہیں ملتی ہیں جو زد پیارے ہوتے ہیں